اسلام علیکم سکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں تو چلیں بغیر دیر کیے ہم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا پروٹکٹ آجا جی تو پہلا پروٹکٹ جو ہے وہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بڑے خوبصورت سے یہ کلرز ہیں ہمارے پاس اور یہ کلرز بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹیو لگتے ہیں رکھے ہوئے اور اس کو ہم کہتے ہیں سپون ریسٹ آجا اس کے اندر دو قولیٹیز آتی ہیں اس سپون ریسٹ کے اندر یہ سپون ریسٹ جو ابھی آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں یہ پ ریسٹی روپیز کا ایچ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ایک سلیکون قولیٹی آتی ہے وہ ون ففٹی روپیز کا ہوتا ہے ایک ٹیس اور وہ ابھی ہمارے پاس آویلیبل نہیں ہیں آجا اس کا بڑا سمپل سا پروسس ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس کو ایسے رکھ دینا ہے آپ جو ہے وہ جب کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو چمچ جو ہے وہ ادھر ادھر رکھنے کے بجائے کہ آپ کا کچن گندہ ہو آپ اس کے اندر جو ہے وہ اپنا سپون جو ہے وہ اس کو رکھ سکتے ہیں تو آپ اپنے سپون کو اس دیں اس میں ہی آپ کا جو ہے وہ جو اس کی کہتے ہیں کہ آئل چکنا ہٹ یا جو بھی ایکس وائز ایڈ اس کے اوپر چیز ہے تو وہ اس کے اندر آجائے گی اور اس کو دھونا بہت آسان ہوگا کیونکہ آپ یہاں پہ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بڑا ہی پلین سرفیس ہے اور آرام سے کلین ہو جائے گا اور یہ جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس ٹائپ کا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ میٹ فنش ٹائپ کا جو ہے نا وہ اس کا سرفیس ہے تو یہ اس جگہ پہ بہت آرام سے کل ہو جائے گا اور چونکہ پلاسٹک ہے تو بہت ایزی یوز ہوتا ہے بہت آسانی سے ساف ہو جاتا ہے تو یہ ابھی آپ ہمارے جو ہے وہ کٹالوگ میں وٹسپ کے جا کے اور ہم سے اس کو بک کروا سکتے ہیں یہ آپ کو ملے گا صرف صرف سکسٹی روپیز کا اس میں میں نے آپ کو جو ہے وہ ایک یلو کلر دکھایا ہے گرین ہے ایک بلو ہے اور ایک آپ کو یہ ریڈ اور اورنج شیڈ ٹائپ کا کلر مل جائے گا اچھا جی تو اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے پروڈک کی طرف اور وہ میں آپ کو دکھا دی کہتا ہوں یہ اچھا یہ جو ہے یہ کہلاتا ہے آئل برش وید آئل باکس ٹھیک ہے یہ پلاسٹک کولیٹی کا ہوتا ہے پلس اس کے اندر جو برش ہے وہ جو ہے وہ سلیکون کا ہے سم ٹائمز جو ہے وہ سلیکون کا برش نہیں آتا ہے کیونکہ یہ امپورٹٹ آئیٹم ہوتے ہیں باہر سے لیکن ابھی اس وقت جو ہمارے پاس ہے وہ سلیکون کے اندر یہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کرسٹل اس کے اندر آپ نے آئل رکھنا ہے آپ کباب بنا رہے ہیں آپ پراتھے بنا رہے ہیں آپ کوئی بھی ایکس و چیز بنا رہے ہیں جس میں آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں آئل کو آپ جو ہے وہ کم سے کم استعمال کریں اور بہت اچھے سے یوٹیلائز کریں آئل کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ مہنگا ہے تو اس کو ہم کم استعمال کرنے کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھا یہ آپ نے اس میں آئل بھر دینا ہے اچھا فل ڈب بھی نہ بھریں آپ تھوڑا سا آئل اس کے اندر ہی جو ہے وہ آپ رکھیں تاکہ جو ہے وہ آرام سے آپ کا برش اس کے اندر چلا جائے اور آپ جو ہے وہ اس کو آرام سے یوز کر سکے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلیکون مٹیریل کا جو ہے اس کا برش ہے یہ بہت آسانی سے جو ہے وہ کلین ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ دیکھیں یہ آپ نے اس کو اسی طریقے سے آپ نے اس کو لینا ہے اور اس کو آپ نے برش اس میں یوز کر کے اور پھر آپ نے واپس اس کو ایسے رکھ کے اور اس ڈھکن کو بند کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی اچھا ساف سترا سمپل سا پروڈکٹ ہے بہت ایزی ٹو یوز ہے اور آپ کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا کرے گا آپ کے کچن کے اندر تو یہ آپ کو مل جائے گا جسٹ ٹو ففٹی روپیز کا ہمارے پیس سے ٹھیک ہے آرڈر کرنے کا طریقہ آپ لوگ سب کو پتا ہے کہ آپ ہمارے جو ہے وہ واتس اپ کے کٹالاؤگ میں جائیں اور وہاں سے آرڈر کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک بڑا ہی پریمیم پروڈکٹ جو کہ ہے یہ ٹیشو ہولڈر یہ آپ کو پہلے ہی بہت خوبصورت نظر آ رہا ہوگا تو یہ آپ کو جو ہے وہ ہمارے پیس سے مل جائے گا ٹوئنٹی ہی ہنڈر روپیز کا اس کو آپ چاروں طرف سے دیکھ سکتے ہیں ہر طرف سے خوبصورت ہے اور بہت ہی جو ہے وہ پیارا لگ رہا ہے یہ آپ دیکھیں اسے اندر جو ہے وہ پوری کیپسٹی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اس کا کھلنے کا اوپن کا سٹائل ہے اس کا اور یہ اندر سے بھی گولڈن ہے اور رکھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیبل کے اوپر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے میں آپ کو ایسے رکھی بھی دکھا جتا ہوں کہ یہ آپ کی ٹیبل پر کتنا خوبصورت لگے گا اس میں سے آپ کا جو وہ ٹیشو باہر آ رہا ہوگا تو یہ آپ اپنی باہر کی ٹیبل کے اوپر لگا سکتے ہیں اس کا سٹاک ہمارے پاس لیمیٹڈ ہے تو آپ ابھی ہمارے پیش سے جو ہے وہ اس کو ٹوئنٹی فائف ہنڈریڈ میں آرڈر کر سکتے ہیں اچھا جی تو اب ہم جو ہے وہ چلتے ہیں ہمارے ایک اور پروڈکٹ کی طرف اور وہ پروڈکٹ ہے ہماری یہ تین چنیوں کا سیٹ اچھا یہ جو چنی کا سیٹ ہے یہ بڑا ہی زبردست ہوتا ہے اور یہ آپ کو اصل میں کافی ایک نومک اور بجٹ پرائس کے اندر جو ہے وہ مل جاتا ہے اور اس کا یوزج چونکہ سبھی گھروں میں ہوتا ہے اور اس کی ضرورت جو ہے وہ ہر گھر کی ایسی ہے کہ مطلب صبح اٹھ کے تقریباً یہاں پہ سبھی لوگ جو ہے وہ چائے پیتے ہیں چائے کو شانتے ہیں تو کسی کو بڑی چھننی کی ضرورت ہوتی ہے کبھی کسی کو چھوٹی چھننی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ سٹینل جو ہے وہ آپ کو ٹو ہنڈرڈ روپیس کی تین پیس کا سیٹ مل جائے گا جس میں ایک سمال ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک میڈیم ہے اور ایک لارج ہے اور یہ نارمل کالیٹی کی ہوتی ہیں اور بہت اچھا یوزج ہوتا ہے آپ کا کہ آپ اس کو استعمال کریں اور اس کو آپ جو ہے وہ تھوڑے وقت کے بعد آپ چینج بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اتنی ایکسپینسیو نہیں ہے بڑی اگنومکل ہے تو چھننی کیونکہ چھننے کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ کلین نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے تو تھوڑے وقت کے بعد آپ اس کو چینج کر لیں اگر آپ نے ایک مہنگی چننی لیوی ہوگی جو کہ کاؤسٹ کرے گی پانس سو سے سات سو روپے تو وہ دیفنیٹلی آپ اس کو بدلنے کا آپ کا دل نہیں چاہے گا جبکہ آپ کو دو سو روپے میں تین چھنیاں مل جائیں گی تو آپ دیفنیٹلی جو ہے وہ اس کو چینج بھی کر سکیں گے اور ایک کے بعد ایک بھی جو ہے وہ آپ استعمال کر سکیں گے یوزیج آپ لوگوں کو پہلے سے موجود پتا ہوتا ہے اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹو ہنڈرڈ روپیس کا آپ کو ہمارے پیس سے جو ہے وہ مل جائے گا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور کن پروڈکس کا ریو دیکھنا چاہتے ہیں تو چلیں ہم اپنے نیکس پروڈک کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے اسمال فنل اسمال فنل جو ہے وہ اس میں ایک آپ کو اس وقت ہمارے پاس پنگ کلر مل رہا ہے اور گرین کلر مل رہا ہے اس پر سم ٹائم گلو کلر بھی آتا ہے اور دیفرنٹ کلر بھی آتے ہیں اس وقت ہمارے پاس یہ دو کلرز آفیلیبل ہیں اور یہ بھی آپ کو جو ہے وہ معلوم ہے کہ یہ بڑی ہی زبردست ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو کہ بہت کام آتی ہے کبھی آئل بڑھنے کے اندر کبھی کسی اور کام کے اندر اور یہ سلیکون بیزڈ ہے سلیکون بیزڈ ہونے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ کامپیکٹ ہو جاتی ہے آرام سے آپ کی کسی بھی جگہ پر سیو ہو جائے گی اور اب یہ آپ دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا یہ ہے اب یہ آپ آرام سے اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں بہت ہی یہ ایکنومیکل جسٹ آپ کو 75 روپیز کا جو ہے یہ ہمارے پیج سے مل جائے گا ابھی آپ ہمارے کٹالوگ سے اس کو آرڈر کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی آسان دریقے سے جو ہے یہ واپس جو ہے وہ بند بھی ہو جاتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں آپ کو واپس بند کر کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ نارمل سا ہو گیا اب آپ نے اس کو جو ہے وہ کسی بھی جگہ پر آپ ہینگ کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ ہینگ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک آفشن دیا ہوا ہوتا ہے تو آپ اس کو ہینگ کر کے لگا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا پروڈکٹ ہے بہت ہی کام کا پروڈکٹ ہے تو آپ جو ہے وہ ہمارے پیج سے جسٹ 75 میں لے سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد جو ہے میں آپ کو دکھا دوں ایک بہت ہی زیادہ دیمانڈنگ آج کا جو پروڈکٹ ہے جس کی ہمارے پاس بہت زیادہ شارٹیج ہو گئی تھی اور وہ ہیں یہ پلیٹس سویت اسٹینٹ بہت سارے لوگوں کو کنفیوجن رہتی تھی اس لیے ہم جو ہے وہ اس پروڈکٹ کو خاص طور پر آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایٹ پیسز کا سیٹ ہے اس وقت ہمارے پاس اور یہ اس کے کلرز جو ہے وہ آپ کو دکھ رہے ہیں اچھا اس میں آپ کو جیسے فرنٹ پر فروزی نظر آ رہا ہے اس میں گرین نظر آ رہا ہے تو اس میں بیک پر فروزی چلا گیا ہے پنگ یہاں پہ سیم کلرز وہی کہ وہی موجود ہیں اس میں اچھا ڈیفرنٹ کلرز بھی آتے ہیں سم ٹائمز کمپنی کسی اور کلرز کا بناتی ہے اس ٹائم جو ہے وہ کمپنی اس کلرز کی جو ہے وہ بنا رہی ہے ایک میں آپ کے لئے جو ہے وہ آج سپیشلی اس کو اوپن کر کے دکھا رہا ہوں بہت سائے لوگ پوچھتے ہیں یہ سٹینٹ کے ساتھ ہے یا سٹینٹ کے ساتھ نہیں ہے تو یہ میں نے آپ کو اس کو آج ان ریپ کر کے دکھا دیا ہے اور یہ آپ دیکھیں یہ سٹینٹ کے ساتھ یہ اس طریقے سے کھڑی ہو گئی ہے اچھا جی اب میں آپ کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے پاس صرف سکوائر شیپ کے اندر یہ موجود ہوتی ہے نہ ہمارے پاس ہارڈ شیپ ہے اور نہ ہی ہمارے پاس راؤنڈ شیپ ہے ہم صرف اور صرف اس کو سکوائر شیپ میں ہی رکھ دیں کیونکہ بہت پرابلم ہو جاتی ہے کہ کبھی سکوائر کا وہ ختم ہو جائے گا کبھی ہارڈ کا ختم ہو جائے گا اس وعی سے ہم نے صرف سٹوک رکھا ہے ہی ہمارے پاس سکوائر شیپ کا ہے اچھا یہ دیکھیں آپ ایک پلیٹ آپ نے یہ جو ہے وہ دیکھ لی یہ پلیٹ آپ دیکھیں کتنی ایزی لی آپ جو ہے وہ رکھ کے کوئی بھی چیز کھا سکتے ہیں کسی کو سرف کر سکتے ہیں مہمانہ ہیں تو آپ ساری پلیٹس نکال سکتے ہیں اور اس کو آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی پریمیم جو ہے میں آپ کو اور آگے سے بھی جو ہے وہ دکھاتا ہوں کہ اس کے پیچھے دیکھیں آپ یہ ڈیزائن اور سرفس بناوا ہے اس کے نیچے یہ رکھنے کے لیے بناوا ہے تاکہ اس کا پیک خراب نہ ہو اس کے اندر ایک انچ کی یہ سپیس آ رہی ہے اس کے علاوہ یہ تقریباً پانچ انچ کا جو ہے وہ اس کا سائز ہے دونوں سائٹ سے اور یہ بہت ہی اچھا ایک آپشن ہے چار سو روپے کے اندر آپ کو یہ آٹھ پیسز کا سیٹ جس میں آپ یہ رکھ سکتے ہیں ٹیبل پہ پڑی ہوئی بھی آپ کی بہت خوبصورت لگے گی آپ کا جب دل چاہ رہا ہے آپ نے ایک ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ اپنی ڈائننگ پہ آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اور پھر جس کو بھی کوئی بھی چیز کھانی ہے کوئی فروڈ کھانے بیٹا اس نے جو ہے وہ ایک اس کو جو ہے وہ نکال لیا اس کو یوٹلائز گیا بہت آسان ہے دھونا اس کو بہت آسان ہے اس کو کلین کرنا فوڈ گریڈ کالیٹی یہ بہت زبدست پروڈکٹ ہے تو آپ ابھی ہمارے پیش سے جو ہے وہ جائیں اس کو اور پچیز کر سکتے ہیں اور ہمیں ضرور اس کا جو ہے وہ ریویو بھی دیں کہ آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ کیسا رکھ کیونکہ یہ آئیٹم ایسا ہے کہ اتنا زیادہ یہ سیل آؤٹ ہوا ہے پورے پاکستان کے اندر کہ جس کی کوئی اندیا نہیں اتنا کہ کمپنی اس کی منفیکچرنگ بھی نہیں کر پا رہی تھی اتنا زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی ہے تو آپ لوگوں کا جو ہے میں شکریہ بھی عطا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھا رسپانس دیتے ہیں ہماری ویڈیو پہ بھی بہت اچھا رسپانس دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ آپ پچیز کر کے بھی بہت اچھا رسپانس دیتے ہیں اچھا جی تو اب جو ہے میں آپ کو اس کا بتا چکا ہوں گی یہ 400 روپیس کا آپ کو 8 پیسز کا سیٹ مل جائے گا ویڈ اس ٹینٹ ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد اب ہم نیکس پروڈکٹ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جو کہ ہے ہمارے یہ گاربیج بیکس اچھا یہ گاربیج بیک میں ہمارے پاس دو سائزز اویلیبل ہوتے ہیں اس گاربیج بیک کے اوپر ہی اس کے اندر اس کی کونٹیٹی اور اس کا سائز منشن ہوتا ہے میں آپ کو دونوں کا بتا دیتا ہوں یہ جو بلو کلر والا ہے یہ ہے ایٹین انٹو ٹینٹی فور کا سائز ہے اٹھارہ بائے چوبیس کا سائز ہے اس میں پیتیس بیکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ گاربیج بین بیک ہے یہ بہت ایزی ٹو یوز ہوتے ہیں بہت زندگی کو آسان بنا دیتے ہیں آپ کی کچھرے کے لیے تہلیاں ڈونڈ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ جو ہے وہ سویپرز بیک رکھنے چاہیے یہ بہت اچھی کالیٹی کے ہوتے ہیں اور یہ سیوریج بغیرہ میں جو ہے وہ جا کے فستے بھی نہیں ہیں تو اس کا یہ بہت زبدست یوٹلائزیشن کا پروسیس ہے اور اس کی ساتھ ساتھ پرائز بھی ہوتا دوں میں آپ کو یہ آپ کو جو ہے وہ جسٹ ٹو ہنڈرڈ روپیس کا پورا رول مل جائے گا اچھا اس سے بڑا سائز جو ہے وہ ہے ٹوئنٹی تھرٹی یعنی کہ بیس تیس کا سائز ہے اور اس کے اندر جو ہے ہمیں پیسیز ملنا ہے وہ ٹوئنٹی ٹو ملنا ہے اس کو میڈیم کہتے ہیں اس کو لارج کہتے ہیں یہ میڈیم میں آپ نے دیکھا تھا کہ ٹھارٹی فائیف مل لائے تھے لارج میں آپ کو ٹوئنٹی ٹو مل لائے پیمنٹ بلکل ایکزیکٹ سیم ہے یہ بھی ٹوئنڈرڈ روپیس کا رول ہے یہ بھی ٹوئنڈرڈ روپیس کا رول ہے جن کے گھر میں زیادہ کچرا یا ایسی بڑی دس بین موجود ہوتی ہیں تو وہ بڑا جو ہے وہ لارج جو ہے وہ گاربیج بیک لیں اور جن کے ہاں چھوٹی یوز ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ اس کو یوٹیلائز کریں بڑی لے کے جو ہے وہ اپنے پیسے مت خراب کریں اور آپ اس مال لے کے زیادہ دن تک استعمال کر سکتے ہیں یعنی تھارٹی فائیف بیکس کا مطلب ہے کہ آپ ٹوئنڈرڈ روپیس میں ایک مہینے سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس گاربیج بیک کو استعمال کر سکتے ہیں آجا جی اب ہم چلتے ہیں ہمارے ایک اور نیکسٹ جو ہے وہ بڑے ہی زبردست پروڈک کی طرف جو ہمارے گھروں میں بہت ہی زیادہ جس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ایک بہت اچھا سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی ہماری والدہ ہوتی ہیں یا ہماری وائیف ہوتی ہیں یا ہماری سسٹر ہوتی ہیں جو مارڈنگ ویک اپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ میں آج کہاں کی صفائی کروں تو اس صفائی کو آسان بنانے کے لیے جو ہے وہ یہ تیکنالوجی جسے ہم کہتے ہیں مایکرو فائبر کلینر مایکرو فائبر کیا کرتا ہے مایکرو فائبر جو ہے وہ مٹی کو جو ہے وہ ایسے جزب کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کورٹن کے کپڑے یا کسی اور کپڑے سے ساف کر رہی ہوتے ہیں تو نہیں ہوتا لیکن جب آپ اس سے ساف کر رہی ہوتے ہیں تو مٹی خود جو ہے وہ اس کپڑے کے اندر جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے اور آپ کی جو ہے وہ کلیننگ ہو رہی ہوتی ہے اچھا جی اس کو میں آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کا سائز کتنا بڑا ہے یہ آپ دیکھیں یہ ایک پورا رومال بن گیا ایک طریقے سے اور یہ ڈبل سائیڈڈ مایکرو فائبر ہے اور بہت ہی ایزی ٹو جو ہے وہ کلین ہے آپ کے پورے ہاتھ کے اندر ہی اس طریقے سے آ گیا اور اب آپ اسے کلین کر سکتے ہیں اس میں آپ کو جو ہے وہ فائف جو ہے وہ رومال مل جائیں گے اور یہ فائف رومال آپ کو جو ہے مایکرو فائبر کے تری انڈرڈ رویس کا پیک مل رہا ہے اور یہ بہت ہی اچھی کالیٹی کے ہوتے ہیں بہت زیادہ دنوں تک جو ہے وہ اس کو ہم استعمال کر سکتے ہوتے ہیں ایزی ٹو کلین ہوتے ہیں تو آپ ابھی ہمارے پیس سے جو ہے وہ اس کو بائے کر سکتے ہیں اچھا جی اب ہم جو ہے وہ ہمارے ایک اور نیکس پروڈک کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے یہ ہمارا سکس پیسز کا سیٹ اچھا اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو کنفیوجن ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کتنے کلو اس کے اندر دال آ جائے گی یا کتنے کلو اس کے اندر جو ہے وہ چاول آ جائیں گے ہمارے تو آپ جو ہے وہ اگر اس کی پیکچر بھی ہمارے پیش پہ دیکھیں تو اس کے اندر جو جو پروڈکٹ ہے اس کو ہاتھ میں پکڑ کے دکھایا ہوا ہے تو آپ خود دیکھیں اس کو مسالہ باکس کہا گیا ہے تو مسالہ باکس کا مطلب ہوتا ہے مسالہ باکس مسالہ ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے سے ہم جو ہے وہ نمک کو پانچ کلو بھر کے نہیں رکھتے ہمارے گھر میں یا کوئی بھی ایسی چیز کو جس کی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہو تو وہ آتے ہیں ان چھوٹی چیزوں میں خوبصورت چیزوں کے اندر تو یہ جو ہے وہ کوئی اس طرح کا باکس نہیں ہے جس میں آپ چاول رکھ سکتے ہو یا آپ جو ہے وہ اس میں دالیں رکھ سکتے ہو اس میں آپ کے آتے ہیں مسالے اچھا جی اب جو ہے یہ مسالہ باکس آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ کرسٹل ہے اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے اب آپ نے جو ہے وہ اس کو یہ دیکھیں یہ آپ نے اس کو کھول لیا ہے اس میں جو بھی مسالہ رکھا ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو یہ آپشن نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو جو ہے وہ یوٹلائز کرنے کے بعد اس کو واپس بند کر دینا ہے اور اس کو اس کی جگہ پر رکھ دینا ہے یہ دیکھیں یہ رکھا ہوا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بھڑ لیا ہے اب اس کے بعد آپ نے اس کو واپس بن کر دیا اب آپ اس کو آرام سے اس کے اندر یہ دیکھیں آپ کو جو ہے وہ بڑے کچھ خانوں والا بھی آپشن ملے گا جیسے کالی مرچی ثابوت اگر آپ ڈال رہے ہیں تو اس سے یا لانگ ڈال رہے ہیں اس طرح کی کوئی پروڈکٹ بھی اگر آپ رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں ائر ٹائٹ نہیں ہوتے مسالوں کو ائر ٹائٹ کرنی کی ضرورت اتنی زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ بار بار یوٹیلائز ہو رہے ہوتے ہیں ختم ہو رہے ہوتے ہیں دوبارہ دوبارہ جا رہے ہوتے ہیں اور وہ اتنی آسانی سے خراب نہیں ہوتے تو یہ پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کو ہمارے بیج سے مل جائے یہ فائی فیفٹی روپیز کی جس کے اندر آپ کو مل رہے ہیں تین اور تین چھے مسالہ باکس ٹھیک ہے مسالہ باکس اس کے ساتھ اس کا یہ آپ کو پورا جو ہے وہ ایک سٹینڈ بھی مل رہا ہے ٹھیک ہے یہ اسٹینڈ جس کے اندر آپ یہ مسالہ باکھ لگ سکتے ہیں اپنے کسی بھی جگہ پہ یہ دیکھیں بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے تو یہ آپ ہمارے پیس سے جو ہے وہ جا کے آرٹر کر سکتے ہیں اچھا جی تو اب ہم چلتے ہیں ہمارے ایک اور بڑے ہی پریمیم پروڈک کی طرف اور وہ ہے ہماری یہ فارمک شیٹس سب ہی جانتے ہیں یہ فارمک شیٹس کہاں استعمال ہوتی ہیں ہے کیسے یوٹیلائز ہوتی ہیں یہ نون sticky ہوتی ہیں یہ چپکنے والی نہیں ہوتی ہیں یہ فریج میں بچا سکتے ہیں کیبینیٹس میں بچا سکتے ہیں کسی ڈرار میں بچا سکتے ہیں اس کی پکچرز پے بھی موجود ہے اس کا size ہوتا ہے 45 سنٹی میٹر جو ہے وہ اس کی چوڑائی ہوتی ہے اور اس کے اندر جو اس کی لینڈ ہوتی ہے پورے رول کی وہ ہوتی ہے ہنیتر سنٹی میٹر جو ہوتا ہے وہ ایک میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اس لئے بھی بتاتا جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو اس چیز کی نولیج آ جائے کسی بھی چیز کو آپ بہت ہی آسانی سے گوگل پہ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اس کو فیٹ میں جاننا ہے آپ کو اس کو انچز میں جاننا ہے تو آپ جائیں گوگل پہ لگیں سینٹی میٹر انٹو انچز اور وہاں بھی آپ لگیں ون ففتی تو وہ آپ کو بتا دے گا یہ کتنے انچز کی ہوئی آپ وہاں بھی لگیں سینٹی میٹر انٹو فیٹ تو وہ آپ کو فیٹ بتا دے گا کہ کتنے فیٹ جو ہے وہ اس کا سائز ہوا سینٹی میٹر کے اکورڈنگلی تو یہ بہت ایزی ہوتا ہے آپ لوگ جو ہے وہ اپنے طور پہ ہی جو ہے وہ اس کو جان سکتے ہیں اس میں ایک اور خاص بات جو ہے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس میں جو ہے وہ یہ بڑے ہی زیادہ چلتے ہیں پول کا ڈیزائن ییلو ریڈ پول کا بلو پول کا اس کے علاوہ یہ سٹوبری اور یہ اچھا اس میں جو ہے وہ تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ آئل پروف بھی ہوتی ہیں بڑی آسانی سے کلین ہو جاتی ہیں یہ اس کے اوپر پانی کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے فارمک ہوتی ہیں یہ تھوڑی سے تھک ہوتی ہیں اور بہت ہی لائٹ ویٹ ہوتی ہیں تو بہت ہی ایزی ویہ ہے اس کو یوز کرنے کے لیے تو آپ جو ہے وہ ابھی ہمارے پیج سے اس کو بائے کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ جو ہے وہ ہمارے پیج کو سبسکرائب کریں ایمبرومنٹ آپ کو ایسی لگتی ہے جو کرنی چاہیے تو آج کے لیے آپ کا ہوسٹ محمد اسنین آپ لوگوں کو کہتا ہے اللہ حافظ اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا Thank you